بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لوز شرٹ یا ٹاپ کی کرٹنگ اینڈ سٹیچنگ جس کی دیزائننگ اور میرمنٹ کچھ اس طرح دراؤ کی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی شیئر کروں گی کرٹنگ اینڈ سٹیچنگ میں اس کیلئے سب سے پہلے ہم شرٹ کے فیبریک کو کچھ اس طرح سے فولڈ کریں گے کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا فیبریک ہے وہ سائٹ سے نکلے تاکہ ہم اس کو فولڈنگ پٹی کے لیے بعد میں یوز کر سکیں ہمیں ٹاپ کی لیند چاہیے تقریبا 33 انچیز تو سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم 34 انچیز پر اس کو مارک کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے 14 انچیز اس کا ہاف ہوگا 7 انچیز تو ہم 7 انچیز پر اس کو مارک کر لیں گے اور آم ہول اس کے بعد ہمیں چاہیے 21 انچیز تو ہم 21 انچیز پر مارک کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے چھوٹے چاہیے تو اس کو ہم 18 انچیز پر مارک کر لیں گے اور ہیپ ہماری ہوگی 23.5 انچیز تو ہم 23.5 انچیز کو ہاف کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہمیں جو نیچے سے گھیر چاہیے وہ ہوگا ہمارے پاس 24.5 انچیز پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو مارک ہی ہے چھوٹے مارک لگائے ہیں ان کو جوائن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم 11 انچیز پر نشان لگائیں گے اس کی کٹنگ کے لیے ہم آم ہول کو مارک کر لیں گے اس کے لیے ہم نے جیسے نشان لگایا تھا ویسے ہی ہم اس کو ہلکی ہاتھوں سے راؤن شیپ دے لیں گے اور فرنٹ سائیڈ ہمیں ڈیپ چاہیے تو ہم نے 1 انچیز اندر کی طرف مارک کیا اور اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہولائی دے لی ہے تو ہم جیسے ہم نے مارک کیا ہے بیک کا ویسے ہم بیک کے اوپر ہی اس کو کٹنگ کر لیں گے شرٹ کو کیونکہ ہمارے پاس ون سائیڈ ہے ادر سائیڈ ہم نے ابھی کٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس کٹنگ ہوگی اس کے بعد ہی جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کو دوسرے فیبریک کے اوپر لگتے ہوئے ہم بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لیں گے بیک سائیڈ کی کٹنگ جیسے جیسے ہم نے پہلے کی تھی اسی کی اوپر اوپر ہی کٹنگ کریں گے اور جو ہم نے مارک لگایا ہے ڈیپنس کے لیے یہ ہم فرنٹ والے پہ اس کو ڈیپ کر لیں گے دو فیبریک کو اٹھاتے ہوئے یہ ہمارے پاس شرٹ کی کٹنگ ہوگی اور یہ ہم نے جہاں پہ چوک و مارکی ہے تو ہم چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اس کے بعد ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے اس سلیوز کی کٹنگ کے لیے ہم نے یہ فیبریک اتارا ہے تقریباً ایٹین انچیز کیونکہ ہم نے آگے اورگینزا پٹی لگانی ہے تو ہمیں یہ تین انچیز یا دو انچیز کم ہی چاہیے تو ہم نے ایٹین انچیز پر اس کو نشان لگا لیا ہے تو ہمیں سلیوز چاہیے تھوڑے لوز ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس فیبریک کم تھا تو ہم اس کو ایکسٹرا فیبریک ڈال لیں گے کلنیو ٹائپ تو کلنیو ٹائپ اس طرح ڈال لیں گے کہ کلنیو جس طرح اس کی وقت اوپر سے کم ہوگی کیونکہ ہمیں شولڈر تو 9.5 انچیز چاہیے اس حساب سے موپر رکھ لیں گے اور نیچے سے ہم جتنا فیبریک ہوگا اس کو رکھ لیں گے اور جیسے جیسے ہم نے مارک کیا ہے ویسے ہی اس کی کرٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے پاس سلیوز کی کرٹنگ بھی ہو گئی ہے اس کے لیے ہمارے فرنٹ نیک کی لوپ جس کو ہم نے لوپس اور بٹن کے ذریعے ریڈی کیا ہے جس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں جاؤک اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیک نیک کی کرٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم نے بگرم کو ڈبل فول کیا اور اس کی ویٹھ فرنٹ نیک ہے جتنی ہی رکھیں گے 3.5 انچیز 3.5 انچیز ہی اس کی ویٹھ ہوگی اور ڈیپ نیس بھی 3.5 انچیز ہی ہوگی مارک کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکی ہاتھوں سے غلائی دے لیں گے اور جیسے جیسے ہم نے بگرم کو مارک کیا ہے ویسے ہی اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایکسٹر فیبرک کو تار کی اس کو اندر کی طرف فول کر لیا اور اس کو سلائی لگا لیا سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو سینڈر سے آئرن کر لیں گے اور شرٹ کا بھی سینڈر سے آئرن کرنے کے بعد جیسے ہم نیک اٹیچ کرتے ہیں شرٹ کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ کر لکے اس کے جو اندر کا فیبرک ایکسٹرا ہے اس کو کٹ کر لیں گے اور اب ہم شرٹ کو جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو بیک کے ساتھ کچھ اس طرح جوڑیں گے کہ سلائی کو اس طرح اوپر نیچے رکھ کے جو ہمارے پاس بکڑا والا فیبرک تھا بیک کا اس کو اوپر کی طرف مور کے سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ ہمارے پاس کتنی نیٹ آئی ہے اور اس کے بعد ہم بیک نیک کو ہینڈ سٹچ کر لیں گے آپ چاہے تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں ہینڈ سٹچ کی ہی کیا تھا کیونکہ اس سے نیٹ 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 زیادہ آتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فیٹنگ کی سلائی لگا لی ہے فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے چوک سے اور دامن سے جتنا اندر کی طرف فول کرنا ہے وہ فول کر کے اس کو اچھی طرح سے آئرن کر لیں گے تاکہ ہم جب فولنگ پٹی لگائیں تو ہماری سیدھی آئے جیسے ہمیں چاہیے ویسے ہی آئے آئرن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیٹ 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 زیادہ آتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو فیبرک لیا ہے فولنگ پٹی کے لیے ہم نے تھری انچیز لیا اور اس کو فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد ہم اس کو اپس میں جو ہم نے سٹریپس کاٹی ہیں ان سب کو اپس میں اٹیچ کر لیں گے اٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم اس کو شرٹ کے ساتھ کچھ اس طرح سے اٹیچ کریں گے کہ پہلے ہم لیس رکھیں گے لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی اور اورڈی اوپر کی طرف ہوگی اور یہ جو ہمارے پاس فولنگ پٹی ہے اس کو اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور کارنٹ سے اس طرح کچھ سلائی لگانے کے بعد اندر کی طرف فول کریں گے کچھ اس طرح سہی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت زیادہ نیٹ ہے اور بیک سائیڈ دیکھیں کتنی نیٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بیک سائیڈ ہے اس کو اندر کی طرف اس طرح فیبرک کا فول کر کے ہینڈ سٹیچ کر لیں گے میں نے یہ ہینڈ سٹیچ کیا ہے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں ہینڈ سٹیچ کرنے کے بعد یہ تھی شرٹ کی لک اور اس طرح یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی کتنی نیٹ آئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور لیس لگانی ہے اس کے اوپر تو اس کے لیے کارنر سے اوپر کی طرف ہم 3.5 انچیز پر اس کو مارک کریں گے اور چوک والے سائیڈ سے تقریبا 2 انچیز پر اس کو مارک کریں گے چھوٹے چھوٹے مارک لگانے کے بعد ہم اس کو سیڈی لائن کے ذریعے آپس میں جوائن کر لیں گے تاکہ ہمیں لیس لگانے میں آسانی ہو لیس لگاتے ہوئے ہمیں کوئی ٹیری میری نہ ہو اور اس کو اچھی طرح سے مارک کر کے اس کا کارنر بنا لیں گے ایسے چھوٹ سے اوپر کی طرف دونوں سائیڈوں سے پرینڈ اینڈ بیک دونوں سائیڈ سے میں نے یہ لیس لگائی تھی اور لیس کو ہم نے کچھ اس طرح سے لرکھنا ہے جیسے لیسے ہم نے مارک کی ہے اس کے اوپر آپ چاہیں تو اس کو فیبری گلو کے ساتھ پہلے اٹیچ کر لیں اور اس کے بعد ہی اس کو سٹیچ کریں لیکن میں نے یہاں فیبری گلو یوز نہیں کی تھی میں نے ایسے ہی اس کو مارک کرنے کے بعد اوپر رکھے سٹیچ کر لیا تھا اور بیک سائیڈ پہ ہی ویسے ہی نشان لگائیں گے جیسے کہ ہم نے فرنٹ پہ لگائے تھے اور لیس کو آہستہ آہستہ سے سٹیچ کر لیں گے ویڈاؤٹ کھینچے اور یہ ہے ہماری شرٹ کی لک جو کہ بہت ہی حبصورت لگ رہی تھی یہ دیکھیں جی لیس کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم سلیوز ریڈی کریں گے سلیوز ریڈی کریں گے یہ ہمارے پاس سینٹر والا فیبرک ہے اور جو ہم نے کلیو ٹائپ کپڑا کٹھا تھا وہ ہم دونوں سائیڈ پہ لگا کے اس کو سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد ہم یہ بگرم لیں گے جو کہ ہم نے ٹو انچیز کر لیا ہے ٹو انچیز کو ہم نے فولڈ کیا یعنی فور انچیز لے کے اس کو دبل فولڈ کر لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم ون ون انچیز پر اس کو ما کر لیں گے کیونکہ یہاں ہمیں ہاف سرکل چاہیے تو ون ون انچیز پر ما کرنے کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس اس کی ویٹس ہے سلیوز کی اس حساب سے اس کو ما کر لیا ہے اس کے بعد ہم کسی بھی ڈھکن سے اس کو ہاف سرکل کی شیپ دے لیں گے اس طرح یہ ہاف سرکل بنانے کے بعد جیسے جیسے ہم نے ہاف سرکل بنائے ہیں ویسے ہی ہم اس کی کرٹنگ کر لیں گے کرٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو ہمارے پاس ہاف سرکل بنے ہیں ہم اس کو سلیوز کے ساتھ اٹیچ کریں گے بگرم کو اور اس کے بعد نیچے ایکسٹرا فیبرک لگا کر اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے جو ہم نے ہاف سرکل بنائے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو کٹ کر لیں گے دھیان سے کہ ہماری سلائی کٹ نہ ہو اور اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ جو کارنر ہے چھوٹے چھوٹے ان سے فیبرک اچھی طرح سے سیدھی سائٹ پہ ہمارا نیٹ آئے یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا نیٹ بن گئے ہیں سلیوز اور اس کو اچھی طرح سائرن کر لیں گے اور ایکسٹر فائبرک کو فول کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اورگینزا کی پٹی لگانی ہے اورگینزا کی پٹی اس طرح ہم نے اس فائبرک کے اوپر لگانی ہے تاکہ ہمارے نیٹ آئیے دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے نیٹ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو سائٹ کی سلائی ہے وہ لگا لیں گے سلیوز کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کو اپنی جو شرٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہوف سرکل ہیں اس کے اوپر یہ پلز لگائیں گے یہ دیکھیں جی شرٹ کی آبارا لک آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھانکس فور وچنگ